اسلام علیکم ناظرین ناظرین پارس جہاں زیب کے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی حمداللہ صاحب اور بہرامن تنگیز صاحب اور پی ٹی آئی کے ہمائیوہان صاحب تو ہمائیوہان صاحب اور بہرامن تنگیز صاحب کے درمیان کافی زیادہ جو ہے چپ کلش دیکھنے کو ملی ہے تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ یہ کیا یہ ان کے ان کی باپ کی جاگیرتی کی ہے اپنے ساتھ لے جا کی پھر اپنی پرسن سکرٹی کو کہہ رہے کہ مجھ سے گھم ہو چکا ہے اس پر مقادمہ چلنا چاہیے اس پر چالی سال آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا اور ابھی تک آپ کو پائی نہیں دے سکے آپ بات کرتے ہو آپ کو شرم نہیں آتی کیا بات کر رہے آپ لوگوں کو آپ اپنے گھر میں ٹینکر وہ کرتے ہو پارسی میں آپ کے ایک بات بتا رہا ہوں کہ عظم خان صاحب تو ایک مہینی کسی کی کسٹڈی میں تھا یہ میں اپنے اس ساتھی سے پوچھتا ہوں جو بہت سرزارہ پلیز یہ نہیں بتا دیں کس کی کسٹڈی میں تھے میں یہ تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کی کسٹڈی میں تھا تو کیا پر اس حضرت صاحب میں نے تو کہا لا پتا تھے آپ نے کہا کسٹڈی میں تھے تو کس کی کسٹڈی میں تھے میں یہ کہہ رہے ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے کسٹیڈی میں تھا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروے سرٹک کس کے کسٹیڈی میں تھا پھر دوستہ شکوان کس کے کسٹیڈی میں تھی چوہان صاحب کس کے کسٹیڈی میں تھا ان چاروں کی بیانات کو دیکھ کر آپ ان کو سنیں ان چاروں کو سامنے بیٹا کر ان سے پوچھ لیں تو اس میرے پی ٹی آئی کے ساتھی کو اندازہ ہو جائے گا جن کے بارے میں اس کی چرمین نے کہا تھا کہ پروے سرٹک ایک ٹیلنٹڈ اور ایک کمیٹڈ میرے ساتھی ہیں اور ٹرانسپیرنڈ ہیں تو آج پروے سرٹک سے یہ بات بائی سنیں کہ وہ پی ٹی آئی کے چرمین کی سیاست کے بارے میں ملک کے ساتھ غداری کے بارے میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں پروے سرٹک صاحب کیا فرما رہے سرٹک صاحب میں نے پروے سرٹک صاحب کا کل انٹرویو کیا آپ یقین کریں کہ سوالوں کے جواب مجھے یہی ملے کہ مجھے پتا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے عوام سے پوچھ لو اس سے پوچھ لو اس سے پوچھ لو اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو منصور کا بھی نہیں پتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا تو ان کی بات رہے ہیں آپ اپنی بات کریں پارس میں نے آپ کے سوالات بھی سنے تھے اور میں نے ان کی جوابات بھی سنے ہیں میں نے آپ کا او سنا تھے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چار مقدمات باقی دشتگردی کے مقدمات وائلیشن کے مقدمات وہ باقی چھوڑ دی چار مقدمات کی طرف میں آتا ہوں فارم پڑھنے کیس کے بارے میں تو شہانہ کے بارے میں سائفر کے بارے میں اور پھر نو مئی کی پہلی ذرا سائفر کی بات کر لیں صرف چونکہ وہ چینل آئی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ سائفر جنب باجوا کے لیے پیغام تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اس وقت جو ان کی تھی پی ٹی آئی کی وہ قابل قبول نہیں تھی اور چینل پی ٹی آئی یہ بھی کہتے ہیں کہ شباز شریف اور عاصف علی زدہری کو استعمال کیا گیا اور ان دونوں نے مل کر حکومت گرانے کی میرے خلاف سازش کی ہے لیکن میں یہ نہیں ہے لیکن میں جو جو جس جو پرائم منسٹر تھا ایک سائل ایلیکٹر پرائم منسٹر میں ان سے پہنچنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کعاوز کا ٹکلا رہنا کر کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی اور پھر آپ کے جلسے میں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے پھر آپ نے ان لوگوں کی کوہ حاموش کروایا پھر اس نے کیوں کہا کہ اسٹیبلیشن نے میرے حکومت ختم کی پھر اس نے کیوں کہا کہ زرداری صاحب نے میرے حکومت ختم کی پھر اس نے کیوں کہا کہ موسیٰ نقی نے میرے حکومت ختم کی ابھی یہ ساتھی بتائیں اس نے حکومت ختم کی اس نے حکومت ختم کی ہے پاکستان کی جمہوری ان جماعتوں نے جو عمران کو وزیراعظم بنایا تھا ان جماعتوں نے ختم کی تھی جو اس کو وزیراعظم بنا کے اس کو جب دیکھا کہ اس نے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ان لوگوں نے اس کی حکومت ختم کی جب دیکھیں دیکھیں پارس میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کہتا کہ سن ہاؤس میں منڈیا لگی ہے مہاں ہونے پی ٹی آئی کے منہ اس کو حرید رہے ہیں زرداری صاحب تو نہیں لگی کہ کسی پی ٹی آئی امنہ نے تحریک اعتماد میں ہمیں اٹھ دیا تھا ان جماعتوں نے اٹھ دیا تھا جن کو سپریل ور کا فیصلہ ہو گیا تھا آرٹیکل سکسی تھری اے کا وہ تو کامٹ ہی نہیں ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے ووٹ نہیں دیا تھا کسی نے ووٹ نہیں دیا ان جماعتوں نے اٹھ دیا تھا جو اس کو اٹھ دے کر وزیرادم بنایا تھا انہی جماعتوں نے اپوزیشن دیا تھا اعتماد کامیاب کیا میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن میں اس طرح پانا نہیں چاہتا ہوں میں نومائی کی تاریخ کے بعد اور جو سائپر ہیں ازمہ نے جو بیان دی ہے میں آرٹیکل سکس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ لگا کر مقدمہ چلائیں اور امران کو نشان عبرت بنا دی اس نے پاکستان کے ڈگنٹی پر وار کیا ہے میرے اپاجی پاکستان کو تخصیم کرنے کی سادش کی ہے میرے پاکستان کے اپاجی پاکستان کے شہدہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ میرا مطالبہ ہے میری اپیل ہے حکومت سے وریداروں سے کہ امران کو نشان عبرت بنا دی تاکہ کل پاکستان کے ڈگنٹی پر کوئی وار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن دو باتیں یہاں پر جیابن پاکستان ترکلی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کی جاری ہے اور یہ سارا ڈراما رچایا جارہا ہے تاکہ الیکشن ہونے سے پہلے مجھے نہ اہل کر دیا جائے یا جیل میں بھیج دیا جائے تاکہ آگے میدان صاف ملے اور دوسرا سائفر کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چیپ جسٹس ہیں ان کے مات اہت کمیشن بنایا جائے تاکہ غیر جانبداری سے تحقیقات ہو سکے یہ دو ان کے بھی گتالدہ سامنے ہیں سائفر کہاں ہے کیا ایکس پرائم منسٹر اپنے ساتھ سائفر گھر میں لے جاتی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں سر وہ تو سورم آفیس میں موجود ہے سائفر اس کی کوپی گم اس وقت کے وزیراعظم لے کر چلے گئے تھے یہ کیا یہ ان کی باپ کی جاگیر تھی کہ یہ اپنے ساتھ لے جا کہ پھر اپنی پرسنل سیکرٹی کو کہہ رہے کہ مجھ سے گم ہو چکا ہے اس پر مقادمہ چلنا چاہیے اس پر غدداری کا مقادمہ چل اور ان کو نشانی برد بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ آئندہ جس محصد کے لئے اس نے پرائم منسٹر اوٹ لیا تھا اس کے ساتھ اس نے غدداری کی اس کے ساتھ بلکل ٹھیک آپ کا مطالبہ تھا آپ کا کبھی کوئی مطالبہ ہے مائیو مومن صاحب اس حوالے سے کیونکہ پی ڈی ایم نے بھی بتا دیا وہ کیا چاہتی ہے پاکستان بیپس پارٹی نے بھی بتا دیا ہے لیکن آپ لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لئے یہ ڈراما رچائے جا رہا ہے اور کیا کر رہی ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کی باتوں میں کوئی سچا ہی نہیں ہے کوئی ویٹ نہیں ہے کوئی وزن نہیں نہیں کوئی نہیں انہوں نے اس کو ماسٹر مائنڈ بتایا تھا نا آج جج نے کیا کہا ہے تو فوجہ حکومت نے کہا پختہ ثبوت ہیں جج نے کیا کہا ہے مجھے ایک بات بتائیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں وہ ممو فنڈنگ ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا صرف کانفنسکیٹ ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں توشہ خانہ کی بات ہے توشہ خانہ میں صرف تین بندے صرف تین بندے تنگی صاحب صرف خاموشی اس میں توشہ خانہ میں صرف تین بندے ایکچولی ڈسکولیفائی ہوتے ایک آسفلی درداری سنے جس نے گاڑی نکلوائی ایک نواز شریف جس نے گاڑی نکلوائی ایک مریم صدر جس نے گاڑی نکلوائی یہ تینوں کی بات نہیں ہے وہ دوسروں سے سنے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آکھے سنے مجھے بتائیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں یار ایک کون خاموش تھوڑی جئر کیلئے مجھے انہیں مجھے انہیں پاکستان کی عزت کو نیلام پاکستان کی گلی کونچوں میں اس عزت کو سکھتا خدا کیلئے کنگی صاحب خدا کیلئے جب بات کر رہا پھر بات کر رہا بھی انہیں کنگی صاحب تنگی صاحب بیکھیں تنگی صاحب تنگی صاحب تنگی صاحب آپ بھی مائک بند کرتے ہیں تنگی صاحب سن لیں گے آپ کی جی کریں بات سن رہے نا وہ تنگی صاحب پلیز مجھے بول لینے دیں اس کے بعد آپ جو بولنا ہے بولیں میں خامش رہوں گا ٹھیک ہے غلط نہ بولیں پتہ رہے میں کدھر اچھا ہاں چلیں میں سٹارٹ کر لیں بریک نہ لیں آپ شبر کریں اچھا اس طرح دیکھیں توشہ خانہ کے جو رولز ہے نا اس میں کہا ہوا ہے کہ دو چیزیں ممنوع ہیں توشہ خانہ سے نکالنے کی ایک انٹیکس اور ایک گاڑیاں سر یہ نکھ دیکھریشن کا ساتھ آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں نکھ دیکھ لے رہے ہیں یار تو خدا کیلئے یار دیکھیں یہ اچھا ایک بٹ ہے جو آپ کے لیڈر نے ابھی کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں ٹنکر سے پانی بھرواتا ہوں کہا ہے کہ نہیں کہا شرم کرو کہ تم لوگ دس تیس سال کے حکومت کے بعد اپنے گھر میں ٹنکر کی بات کرتے ہو سن بھائے دو جس کے اندر آپ کمسکر چالی سال ابھی تک آپ کو پانی نہیں دے سکے آپ بات کرتے ہو آپ شرم نہیں آتی کہاں بات کرتے ہو آپ اپنے گھر میں ٹنکر آتے ہو آپ لوگ ٹنکر ماکیاں بات کیا کرتے ہو آپ لوگوں کو اتنا کچھ پتہ نہیں کیا کیا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں میں کہنا نہیں چاہتا ہوں جی تو ناظرین آپ نے ہمایو حان اور تنگی صاحب کے درمیان بحث جو ہے وہ سنی بھی اور دیکھی بھی اور بحث جو ہے وہ لڑائی کی طرف چلی گئی تھی اور ہمایو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آزم حان کو جو ہے وہ اگواہ کیا گیا تھا ان کو قید میں رکھا گیا ہے ان پر تشدد کیا گیا ہے ان کو فورس کیا گیا ہے کہ یہ بیان دیں اس طرح کا وہ سائفر کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنے حیالات کا اظہار کریں یا ایک ڈراما رچائیں تو اس کے پیچھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ہے نا وہ سازش چھپی ہوئی ہے اس پر تنگی صاحب نے یہ کہا کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہے کیونکہ وہ جو ہٹک صاحب ہیں ان کو بھی ہم نے اگواہ کیا تھا وہ کتنی دیر کا سٹیڈی میں رہے فواز چوری صاحب کتنی دیر رہے اسد عمر صاحب کتنی دیر کا سٹیڈی میں رہے تو یہ سب کہنا تھا انہوں کا تو ان کا تو ہمایو صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی حکومت کا بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو چیئر مین صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم ابھی بھی ٹینکر سے پانی بھرواتے ہیں تو لانت ہے آپ کی حکومت پر کہ اتنا عرصہ آپ اقتدار میں رہے اور ابھی بھی آپ جو ہے وہ ٹینکر سے پانی بھرواتے ہیں آپ نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے تو یہ تھا جناب آج کا حوال آج کا پروگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ